مجھے تک میں میوزیوم کے سب سے قیمتی زمان لینے آؤں گا آپ کا پیارا چور آرسن لیوپین لیوپین یہاں کا سب سے قیمتی خزانہ وہ اس بوہیمین ڈانسنگ کارک کو یا اس ماہان فوٹو کو جو تین نمبر ایکسیبیشن روم میں ہے یعنی ڈیولز فوٹ مساج کو کس کو لے کر جائے گا وہ تین نمبر کے ایکسیبیشن روم میں ہے چل دی چھاؤ پکڑو اسے بچ کر جانے نا بوئی تم بچ نہیں سکتے کون ہے میں ہوں مہاں جاسوس نو بیتا رکو رک جاؤ رکو کھاں جا رہی ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارے نو بیتا تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں مہاں جاسوس بن گئے ہو ارے ہاں جیان کل کی مووی کتنی مزیدار تھی نا جس میں مہاں جاسوس کو دکھایا گیا ہے دوستو وہ ایک دم کمال کا مہاں جاسوس ہے کچ میں بھی مہاں جاسوس بن سکتا دیکھو نو بیتا جاسوس بننے کے لیے دیماغ چاہیے اور وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں سمجھے پر نو بیتا تم اس بودو سے بچے کا رول بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہو وہ بالکل تمہاری طرح ہے لگتا ہے میں نے بہت سارے دولانکی سکالی ہے میکر آگر آگر آ دوریمان دوریمان کہاں ہو تم دوریمان تم کہاں ہو لگتا ہے دوریمان گھر بڑ نہیں ہے ارے میرے تو زیرو مارکس ہیں یہ یہاں پر کیا پڑا ہے دی اور ایکس نو بیتا مو مجھے بلا رہی ہے میں اب کیا کرو نو بیتا جی ماں میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے جب بھی گھر آیا کرو تو پیر اور ہاتھ دونوں دھولیا کرو کیوں کہا تھا نا تم نے دھولیا میں وہی کرنے جا رہا تھا ماں چلو ٹھیک ہے مجھے لگا تم بھول گئے ہو مات کرو مجھے کتکتی ہو رہی ہے مجھے کتکتی ہو رہی ہے چھوڑو نا مجھے کتکتェ نائن 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 یہ نائنگ اگلا میری پیاری پیل کھنگل کھول میری پیاری پیاری پیل لے گیا کھول میری پیاری پیاری پیل لے گیا تو بتا سب کہا ہوں Yashun Museum کا رہنگ اپنے دل میں دیکھو تو تم کو بھی ہمیشہ دکھائی دیکھو دکھائی دے گی ایک ایسی دنیا جہاں ہو سپنے تو نے کہیں تو ہوگی ہیلیکوپٹا آزماں میں اڑکے جائے گے ہم کہیں بھی اور جائے دور کتنا ہی آؤ دل کے دروازے کھول کے پالے ہر خوشی ہر خوشی جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو کیا یہ سب پوچھائیں گے تب بھی ہم سب سوچیں گی کہ پھرتے ہم بچ بچ جی شا لالالالا آؤ ہم گائیں ہاں پکڑ کے ہم مرتے جائیں پیار کی خوشی ہم پانے گے سب سے آگے ہمارا دوست ہے ڈورے مار میرے اسے دیکھا تھا اس کا ہاتھ آگے بڑا اور اس نے میری بیل لے لی میں اسے چھوڑوں گا نہیں وہ ہاتھ بھوشیس آیا ہوگا ڈورے مار وہ مجھے نہیں پتا شاید تم سے ہی کہہ رہے ہو لیکن اس بیل کو آخر اس نے کیوں چھوڑی گیا تمہیں وہ معمولی سے بیل لگتی ہے کیا میری بیل بہت خاص ہے سبجھتا تم نے ہی تو کہا تھا ٹوٹ گئی اور اس سے کام نہیں ہوتا تو تم اس کا کیا کروگے ڈورے مار یہ بہت سال پہلے ہی اسے ٹھیک کروا دیا تھا جب میں بائیسویں صدی میں گیا تھا تب میں نے اسے بلکل ٹھیک کروا دیا تھا اگر تم نئی بیل خریدتے ہو تو وہ سچتی پڑے گی اور اگر تم اسے ٹھیک کرواتے ہو تو تمہیں پانچ کونہ پیسے دینے پڑے گے کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ پرانے نظائن کی ہے اچھا ہوگا کہ تم ایک نئی بیل خرید لوں یہ بیل میری لیے بہت خاص ہے چاہے اسے ٹھیک کرنے میں کتے بھی بیسے لگے سچ میں ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنی ہی پسند ہے تو لیکن اس بیل میں ایسی کیا خاص بات ہے وہ دراصل بات یہ ہے کی مجھ سے مت پوچھو دوسروں کے لیے وہ بیل اتنی خاص نہیں ہے لیکن میرے لیے وہ بہت خاص ہے مجھے اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا اچھا تو چھیک ہے ہم تمہارے لیے نئی بیل لے کرائیں گے ڈوریمان کہا ایک نئی بیل چینج کلوز کامرا چلو حضر حضر چھیک ہے ذرا مسکر آ کے دکھاؤ ارے یہ تو کرسپس بیل ہے یہ تو بہت ہی پرانے زمانے کی بیل ہے نو بتاؤ دوسری بیل ہاں یہ بڑیا ہے مزاکہ نہیں ہو کیوں چھیک ہے تو یہ لے لو یہ تو ایک بنانا ہے یہ کیسا رہے گا نہیں پوچھو تو اچھا ہے یہ تو کمال ہے کمال میں ہی بیکار ہے ایلزبیت کالر چاہے کچھ پی ہوتا ہے یہ میری بیل نہیں ہے مجھے میری بیل جائی ہے ابھی کے ابھی مجھے میری بیل کا ہی سے بھی لا کر دو مجھے نہیں بتاؤ ارے ڈوریمان تم ایک دلی کی طرح حرکتیں کیوں گر رہے ہو ہاں یاد آیا ڈوریمان کیا تمہارے پاس کوئی گیجٹ ہے جو مجھے مہان جاسوس بنا سکے کیا کہ مجھے 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 م سمت دے رو یہ ہے ریڈار سٹیک یہ ہمیں چور تک کونچنے کا راستہ بتائے گی ٹھیک ہے تو ریڈار سٹیک چور کہاں ہے یہ تو کام ہی نہیں کر رہی ہے چیزی بتاؤ ہاں تم کیوں گر گئے لگتا ہے یہ کام نہیں کر رہی کیونکہ میں نے اسے سیل میں کھریدا تھا تو اب ہم دیچک چیپ کیا بستعمال کردے ہیں اگر تم اسے ہلاو گے تو تمہیں چور کو پکڑنے کا ایک آئیڈیا ملے گا اری ہاں مزا آئے گا ہاں تو ہمارا چور ہے فانٹم ڈیلکس سمجھ گیا وہ فانٹم ڈیلکس نہیں چُرائے اچھے واہ کیا بات ہے پر وہ کون ہے وہ تو مجھے نہیں پتا تمہیں بس اس کا نام نہیں پتا ہے لیکن اچھا ہوا کسی چور نے تمہاری بیل چھگا لی اس چور کو پکڑنے میں کتنا مزا آئے گا نا کاش وہ چور لپن جاتا ہو چاسوسوں کو بینہ سبوت کے کچھ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ بینہ سبوت کے کچھ نہیں بولنا چاہیے اب وقت ہے ہنٹ لینز کا اب ہمیں پتا چلے گا کی میری بیل لے کر وہ جور کہاں گیا ہاں کچھ دکھائی تو دے رہا ہے یہ تو یہ کام سی جگہ ہے ڈوبیتہ یہ تو پائسویں صدی کا گیجٹ میوزیوم ہے کیا کہا گیجٹ میوزیوم میری پاکٹ میں بہت سارے گیجٹس ہیں نا بیسے ہی اس میوزیوم میں ہر طریقے کے گیجٹس ملتے ہیں جو گیجٹ سب سے پہلے بنائے گئے تھے اس سے لے کر جو گیجٹ اب تک بنے ہیں اس سب کے ساتھ تمہارا مطلب تمہاری بیل ہمیں یہاں پر ملے گی ڈوریمال اگر یہ ہنٹ لینز خراب نہیں ہے تو میری بیل ضرور وہی پر ہوگی ہو سکتا ہے ڈوریمی وہاں پر گئی ہو ابھی اس سے فون کر کے پوچھتا ہوں بھائیا تمہیں اس بیل کو ڈھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ڈپارٹمنٹل سٹور سے تمہارے لے نئی بیل لے آمگی نہیں نہیں بلکل نہیں مجھے میری ہی بیل واپس چاہیے میری بیل آخر اس بیل میں اتنا خاص کیا ہے مجھ سے مت پوچھو بس اتنا جان لو کہ مجھے میری بیل ہی چاہیے ٹھیک ہے نہیں پوچھتی بیسے آج کل تم بہت عجیب لگ رہے ہو بھائیا یہ کیا دوریمی یہ تو ایک میمگو ہے دیکھو یہ ہے نیوتا لیکن یہ مجھے بہت مشکل سے ملا ہے میں تمہیں یہ آسانی سے نہیں دوں گی اچھا ٹھیک ہے اگلی بار میں تمہارے لیے دس میلن بریٹس لے آمگا مجھے بیس چاہیے ٹھیک ہے بیس لے آمگا اب دے بھی دو شکریہ دوریمی ایک کارٹ سے پچ لوگوں کی انٹری ہو سکتی ہے ایسا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چل چکتی ہو ارے نہیں نہیں مجھے سیل میں ملن بریٹس کھانی ہے چلو شیزوکا کو بلاتے ہیں ڈوریمان چلو جبی سے اینی ویڈور نکالا چلی کرا چلی کرا ڈوریمان چلی کرا شیزوکا ارے نوبیتا یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے یہ بھلا کونسا سٹائل ہے کیا سچ میں ایسا ہوا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں تمہاری مدد ضرور کرنی چاہیے کیوں ہاں چلو میوزیوم چلتے ہیں اور تمہاری بیل واپس لے کر آتے ہیں مجھے تو لگتا ہے تم سرپ میوزیوم گھومنے آنا چاہتے ہو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے precisely ہی کونسا تند wi 이러ید چاہتین یہ بہت ہی سندر ہے سنو دوریمی دیکھو دوریمون کو کیا ہو گیا ہے وہ عجیب سی حرکتے کر رہا ہے کیونکہ وہ دیرے دیرے چنگلی بلی بنتا جا رہا ہے یہ حرکتے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کیا کہا چنگلی بلی اگر ہماری بل کھو جائے تو ہم جنگلی بلی کی طرح کھو دنے لگتے ہیں کیا سچ میں کوئی بھی نئی بل لگانے سے بھائیہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن انہیں اپنی پرانی بل ہی چاہیے ہمیں جلد سے جلد ان کی بل دوننی ہوگی نوبیتا ہاں وہ بل دوننی ہوگی میں مہان جاسوس ہوں نا نوبیتا تم کیا کر رہے ہو جلو اب جلدی سے اندر آ جاؤ سمجھے ہاں ہاں آتا ہوں تلار مجھے گی ہم ہائیپر سپیس میں جانے والے ہیں یہ کیا یہ کھاں نا کو سکتا ہے دوستو چپ چپ بیٹھ رہو اپنا خیا رکھنا میری پیلے 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 پیل نا بھائیہ سب لوگ روپیا آگی کی طرف دیکھیں ہاں 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 اہاں ارے واہ یہ پر 22 سیکنڈ سنچوری ہے بہت بڑیا اور پچھ سے ملیے مہوز اور مکھائی آپ کے سامنے ہیں تریپر تہر تہر تہوائی گیچک میوزیم ارے واہ کتنا شاندار ہے آپ کا اس تریپر سواگت ہے اس تریپر دنیا کے سب سے مہان بیگیانک رہتے ہیں اس تریپر وہ مشینیں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی یہاں کے بیگیانک زن راست میند کرتے ہیں اور نئے نئے گیجٹس بناتے ہیں ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے بنایا جن سے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کرتے ہیں موسیقی 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 آہ دیریکٹر سر آہ تم جا کہاں رہے ہو تمہارا کام ہے یہاں آنے والے لوگوں کو یہ میوزیوم دکھانا کیا تم بھول گئے نہیں آہ وہ لیکن میں تو باس آہ آپ جانتے ہیں ڈائیکٹر سر میں نے ایک نئے گیجٹ کا عوش کاٹ کیا ہے آہ تم نے پھر سے وہ حجیب گیجٹ بنانے شروع کر دیئے ا番 میں نے بہت اچھی چیز بنائی ہے میں پورے وشواس کے زیادہ آپ کو یہ دکھا بھی سکتا ہوں پلیجیے پیش ہے کورو ککو کورو ککو اگر آپ ان جوتوں کو پہن کر اڑو کہتے ہیں تو آپ آسمان میں اڑھنے لگیں گے پلیز پہنیے ناظر اب اڑو بولیے تو ٹھیک ہے اڑو کورو ککو اڑو 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 اچھا اچھا آپ لوگ یہاں پر خومنے آئے ہیں مجھے ماف کیجئے گا آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں فیکس یہاں کا ڈائریکٹر تو آپ سب یہاں گیجٹ میوزیوم میں اندر آسکتے ہیں تو لائیے مجھے انویٹیشن کار دکھائیے اچھا آپ مسٹر ڈوریمون ہیں جی ہاں اچھا تو کوروو تم جاؤ اور ان سب کو میوزیوم دکھاؤ ڈہاں 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 اور کام کر دھیان دو تمہاری گائیڈ کی یونیفرم کہاں ہے وہ انہیں اپنے بارے میں بتاؤں ہاں میں یہاں پارٹ ٹائم گائیڈ کا کام کرتا ہوں اور میرا نام ہے گروت ہارٹ میل اور آپ میں ہوں نوبیتا میں ہوں شیزوکا میں ہوں سونیو اور میرا نام ہے جیان زرہ سنیے ڈائریکٹر انکل وہ بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کچھ ڈھونڈنے آئے ہیں آپ مدد کریں گے ہاں بتاؤ دراصل میری بیل چوری ہو گئی ہے جب ہم نے گریٹس فائل سیٹ استعمال کیا تو ہمیں پتا چلا کہ چھوڑ کا نام ہے فینڈم ڈیلکس کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے ہاں کیا کہا فینڈم ڈیلکس کیا آپ انہیں جانتے ہیں ہم اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں بچھلے ہی دنوں اس نے اس میوزیم پر ہم لائک کیا تھا اور ایک بہت بلی چوری کی تھی اور پتا ہے لائٹھا اس سے بگ لائٹ بھی چوری ہو گئی ہے وہ ایک بہت ہی شاتر چور ہے جب وہ چوری کرنے آیا تو اس نے ایک کے بعد ایک ہر ایک سیکیوریٹی گارٹ کو مار کر بھاگا دیا اس نے ایک ایک کر کے ہر تالے کو کھول دیا اور اس کا کوئی بال بھی باگا نہیں کر پایا لیکن اس نے بگ لائٹ چوری کیوں کی باتائیے دیکھو ہم بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ابھی پوچھتا چاری ہے ارے بگ لائٹ اور بیل ان کا بھلا آپس میں کیا لینہ دینا ہو سکتا ہے دراصل بات ہی ہے کہ ہمیں ہنٹ لیند سے پتا چلا کہ ہماری بیل یہاں پر ہے اچھا تو یہ بات ہے اگر کچھ گڑ بڑ ہوتی تو سیکیورٹی سسٹم فوراں ایکٹیو ہو جاتا ٹھیک ہے میں پتا کرتا ہوں آپ لوگ اتنی دور سے یہاں آئے ہیں تو پلیز میوزیوم کو ضرور دیکھئے میں جا کر بیل کے بارے میں پوچھتا ہوں گروت ان لوگوں کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے سار گیاجٹ میوزیوم میں آپ کا سواگت ہے مام یہ بہت بڑا ہے یہ ہے ایٹرینز ہال آپ کے سامنے ایک بہت بڑا گیاجٹ ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا اینیویر ڈور ہے کیا کہا یہ سب سے پہلا اینیویر ڈور ہے ارے یہ تو کافی اچھا ہے یہ ہے کچھ خاص دروازی ان کی مدد سے آپ اپنی مد پسند جگہ پر جا سکتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے سنو یہ انسان کون ہے اوہ یہ وہی انسان ہے جنہوں نے اینیویر ڈور کا عوشکار کیا تھا یہ ایک بہت ہی کابل اور مشہور بے گیانک کی مورتی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر ہٹمن ہاں اور تمہارا نام ہے کوروت ہٹمن کیوں میں نے ٹھیک کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا ڈاکٹر ہٹمن میری دادا جی تھے ہاں تمہارے دادا جی اتنے مہان بہگانک تھے پھر بھی اتنے عجیب عجیب گیاجٹ بنایا کرتے تھے ایسا کیوں سچ میں بہت عجیب گیاجٹ میرا فتاق مال توڑاو ایک دنیا میں ایسا مہان گیجٹ بناوں گا جو اس ميوسیم میں لگے گا اور تم دیکھتے ہی رہے جاؤ کے سب چیئے ایسا درسل ہوگا آرے یہ کیا ہو رہا ہے آرے اسے مرچانا آرے چھوڑو نورے مان شاید میری پاکٹ میں کچھ آ گیا آرے نہیں اچھا بتاؤ آخر یہ ہے کیا یہ کمیونکیٹر ہے یہ میوزیم بہت ہی بڑا ہے پچھلے دنوں کچھ لوگ یہاں پر گھومنے آئے تھے لیکن ان میں سے دو لوگ میوزیم میں کھو گئے کیا کہا کھو گئے اگر اس میوزیم میں تم کہیں کھو گئے اور تمہارے پاس ایک کمیونکیٹر نہیں ہے تو تمہیں کوئی نہیں رون پائے گا اب میں تمہیں اس کمیونکیٹر کا کمال رکھاتا ہوں اس سے تم آسانی سے دیکھ سکتے ہو کہ تم کہاں پر ہو اچھا تو میں اورنج میں ہوں میں اور شیزو کا یلو گریم میں اور بائک مطلب تم ہاں یہ میں ہی ہوں تم نے صحیح کہا گروازہ کھول گیا ہے جلری آؤ میری لے رکھو میں آ رہا ہوں ہاں 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 یہ ہے روپوٹ ہاں یہاں پر ہر طرح کے روپوٹ موجود ہے یہ ہے یہاں ارے کتنا بڑا روپوٹ ہے یہ تو ٹائٹانک روپوٹ ہے چلو آکے چلے چلو چلے دیکھو یہ ہے لکڑھارے والا تعلق ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم نے کونسا کےکڑا پھیکا یہ چھوٹا والا کےکڑا تلاب میں پھیکا یا پھر تم نے یہ بڑا والا کےکڑا تلاب میں پھیکا چھوٹا والا تم نے بلکل صحیح کہا تو تمہارا انام ہے یہ بڑا والا کےکڑا لے لو ارے باہر کوئی بچاو یہ تو بلکل کیا ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ اچانک ہم کہاں پر آگئے ہیں یہ بہو جگہ ہے جہاں تم اپنے آپ کو کوپی رو بوٹ سے کوپی کر سکتے ہو اور خود کے ساتھ کھیل سکتے ہو ارے ادھر دیکھو ہم بلکل ایک جیسے ہے نا یہ دیکھو میرا بھی ایک جڑوا ہے لگتا ہے تم نے ہانسوم رو بوٹ مشین کا بٹن دبا دیا تھا ہانسوم لگ رہے ہو ارے میں تو پہلے سے ہی بہت ہاتھ سم ہوں دوستو یہ سب چھوڑو اور میری بیل ڈھونڈو اگر تم کسی اچھی چیز سے کھلنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو یہ ہے وہ چیز بچوں اس طرح سے بھاگو مت در چاہو گے یہ تو میری بیل نہیں ہے یہ تو کوئی اور بیل ہے کیا ہم گول فش پکڑ سکتے ہیں گول فش نہیں یہاں تو سپون رو بوٹ ہے سچ میں چلا یہاں پر ہے سپون رو بوٹ یہاں تو اس کی مدد سے ہی دے پکڑنا چاہو گے ہاں ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں سب سے پہلے مچھلی کون پکڑتا ہے ٹھیک ہے میں ہی جیدوں گا آہ 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 ملتا ہے یہ بات نہیں آنا چاہتا تم اس کا خیال رکھنا سمجھ گئے اوہ نہیں میں اپنی پوکٹ کر سمال نہیں کر باؤں گا ہی سنو دوستو زرہ سننا تو اچھی آنو اور سنیو دیکھو وہ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں گارڈ رو بوٹ کو رکھا جاتا ہے کیا گارڈ رو بوٹ یہ خطرناک رو بوٹ ہوتے ہیں لیکن اب یہ کام نہیں کرتے چلو چلے مجھے کام نہیں کر رہا ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا گارڈ رو بوٹ ہے اچھ یو بیم کی سرکشہ یہی کرتا تھا لیکن اس کے ہمیں بہت شکتی شادی ہوتے تھے اس لیے اس کا استعمال کرنا بند کر دیا گیا تو یہ بات ہے یہ ہمارا لیٹس پیٹرول رو بوٹ ہے صرف یہ ہی ایک ایسا رو بوٹ ہے جو ہمارے گارڈ ایکسیبشن پر رہتا ہے شاید ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ارے سنیو تم تو ٹر گئے ہیں ارے نہیں نہیں میں ڈر نہیں رہا یہ تو بنا ہوا ہے یہ کیا کرے گا چھوڑایا چھوڑایا ہوتا ہے ہوتا ہے چار لوگ آئے ہیں یہ صرف چار لوگ آئے ہیں آج لیٹس پر جانے سے پہلے یہ کھالوں یہ کیا ہے یہ نہیں اس کا مطلب ایک لیٹس پاہ ہے ہو گیا ٹھیک ہے تو چلو چلے سب تیار ہو جاؤ اب ہم نیچے کی طرف گریں گے کہاں گریں گے مجھے آیا یہ ہے یونیورس ہاؤس یونیورس ہاؤس یہ تو بہت اچھا ہے تم نے وہ گولیاں کیوں کہ لائی تھی یونیورس ہاؤس کے کپڑوں کے لئے اسے کھانے سے ہمارے کپنے یونیورس کے کپڑوں میں بدل جاتے ہیں چلو چلے ہاں 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 میں یہ کرنا چاہتا ہوں ہاں آرے تم نے ہلا دیا ہاں آرے یہ کیا ہے اس گیجٹ سے پلانٹ جیمیت ہو جاتے ہیں اور اپنے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تمہارے سامنے پیش ہے سورج سورج کا جنگ پانچ ہزار عرب سال پہلے ہوا تھا ابھی سورج کا حال کچھ اس پرکار ہے سورج اپنی پوری شکتی سے چمک رہا ہے چھے عرب سال بعد یہ ایک ریڈ جائنٹ بن جائے گا یہ تو بہت بڑا ہے یہ تو ہمیں کھا جائے گا سورج کا جائے گا سورج کا جائے گا سورج کا جائے گا سورج کا جائے گا سورج رس یہ تو سور Catch سورج ہمیںsın سورج چکو آپが پیوجença کہソر جائے گا � Nirے ہمزا آئے گا یہ ٹھیک ہے دادا جی بولو کیا ہوا آپ نے ٹیبل پر کتنا سمان بکھی رکھا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کھانے اور چائے بینے کے وقت ٹیبل ساف رکھیں ویسے بھی یہ کمرا کتنا چھوٹا ہے مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو آپ دیکھو اسے ارے باہ کتنا ٹیسری لگ رہا ہے کیوں ہے نا آج ہم کھائیں گے سوئی پٹیٹو کے اس میں بہت اچھے سوئی پٹیٹوز ہیں پتہ نہیں کونسی چھے کے اوپر ہے کونسی دیچے یہ ہے ایلیٹھنگ ہاؤس اور پتہ ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے گروت کہاں ہے وہ چلا کہاں جاتا ہے وہ ایلیٹھنگ ہاؤس میں ہے بولو کیا بات ہے ہی کوروچھائی کا بات ہوگیا ہے میں نے سوئی پٹیٹو کیک بھی بنایا ہے ہاں میں ابھی آ رہا ہوں میرے انتظار کرنا ہاں ہاں پلیز سب سنیے وہ مجھے بات روم جانا تھا تب تک آپ سب اس جگہ پر مزے کیجئے ٹھیک ہے جیسا تم گا چلو ہم ادھر چلتے ہیں یہ تو کوئی لائٹ ہاؤس ہے پر اندر نہیں جا سکتے ارے ہاں لائٹ ہاؤس دراصل اس جوڑ نے بگ لائٹ کو بھی چورا لیا تھا میں بہت تھا گیا ہوں ارے تم سب لوگ کون ہو انکل آپ یہاں نہیں آسکتے یہاں آنا سب کے لئے منا ہے سنو بچے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں میں پولیس کیپٹن ہوں کیا آپ پولیس کیپٹن ہیں ہاں تم نے صحیح کہا میں مستر پولیس کا کیپٹن ہوں موسیقی موسیقی آج تم پھر سے لیٹھو ڈاکٹر میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اس دروازے کو بدلوا لیجیے ٹھیک ہے بدلوا لیں گے اس کو کیا کہا تم نے تمہاری بیلٹ ڈیلیس نے چُرائی ہے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کیا تمہیں پورا یقین ہے یہ بے کھوٹ سچ ہے ہم اس میوزیم میں ڈیلکس چور کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں اس نے میری بیلٹ چورا لی ہے اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو ہماری مدد کیجئے ٹھیک ہے میں اس بارے میں کیا بتاؤں میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کام ڈیلکس کا ہے بھی یا نہیں کیا؟ اصل میں جب میں نے میوزیم کے سٹاف سے پوچھتا چکی تو مجھے ایک عجیب سی افوا سنننے کو ملی کیا کہا؟ افوا؟ ہاں دراصل بات یہ ہے کہ اس میوزیم پہ ایک بھوت رہتا ہے جو کافی سامان چوراتا رہتا ہے اچھا بتائیے کیا کیا سامان چوری ہوا ہے ایک ڈیشو پیپر اور جو سالد میں لنج کے لیے لائی تھی چورائے گئے چیزیں زیادہ مہنگی رہی ہے لیکن پھر بھی دیکھئے یہ کتنی عجیب بات ہے ہاں ضرور اس چور میں ہی میرے سویٹ پٹیٹوز بھی چُرائے ہوں گے تو یہ بات ہے تبھی تو یہاں دودھ اور جینی کبھی بھی خیب ہو جاتے ہیں جب میں یہاں رات کو جھانبین کرنے آیا تھا تو میں نے یہاں پر ایک آواز سنی تھی نیچر ہاؤس سے پر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں نے دروازہ کھول کر رائیت دیکھا پھر لیفت دیکھا پچھ بات سے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہاں کوئی نہیں تھا ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام کی لقص کا ہے بھی یا نہیں لگتا ہے اس میوزیوم میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے بڑی ہی عجیب بات ہے شاید اس میوزیوم کا کوئی نہ کوئی رہ سے ضرور ہے تم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے اگر تم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرو گے تو ڈائریکٹر سے تمہیں ڈانتیں گے تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے بھی تھوڑا سا چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے اب کیا ہوا میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں جنجر کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا تھا کیا کیا کہا آری کچھ بھی تو نہیں چلو شروع کرتے ہیں چلو کھاتے ہیں ایو تیسٹی ہے صحیح کہا تم کم چیزوں میں بھی بہت سوادشت کھانا بنا لیتی ہو تمہارا تو سچ میں کوئی جواب نہیں چلو کھاتے ہیں ارے ماں دیکھو یہ جگہ کتنی بڑی ہے چلو سنیو جل دی کرو میرے پیچھے آ جاؤ مزا اے گا آہا جیان میں تمہارے پیچھے بیچھے آ رہا ہوں آرام سے چلو آرے نہیں آرے یہ کیا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر آرے یہ بڑے نہیں بلکہ ہم لوگ چھوٹے ہو گئے ہیں ٹھیک اب اس گولیوہ ٹنل مارک ٹوب کو چیکن کے لئے لے جانا ہے آرے وہ اس ٹنل کو کیا کرنے والے ہیں چلو جا لائٹ ویڈ لبز پہلے تو آہ چلو ٹھیک ہے چلو آرے روک چاہیے آہ روک چاہیے ہم بڑے کیسے ہوں گئے ہم بہت چھوٹے ہو گئے ہیں ہماری بڑے کیسے ہوں گے آرے نہیں مون چلے گئے اب کیا ہوگا ہم واپس بڑے کیسے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہیے آہاں روک چاہو جیان ٹھیک ہے پلیز میری بات سنو ہم تین لوگوں نے تھوڑے تھوڑے سے پیسے بچائے اور سوچا کیوں نہ دھیرے دھیرے پیپیورا میٹرل مینوفیکٹرنگ ماشین بنائے اور اب وہ بس بننے ہی والی ہے چلو میں وہ تمہیں دکھاتا ہوں آگر یہ پوری طرح سے بن گئی تو ہمارا پیپیورا میٹرل کا سپنا پورا ہو جائے گا بہلکل پورا واہ کیا بات ہے اس میٹرل کا عوشقہ ڈاکٹر ہارٹمن نے کیا تھا اور سچ میں یہ کمال کا میٹرل ہے اور آج کے اس وقت میں اس میٹرل کی بہت زیادہ ضرورت ہے پرچوی پر سے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب گیجٹ بنانے کے لیے بھی میٹرل نہیں ہوگا لیکن اس مشین کے سہارت چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ آئین ہو یا ایلیومینیم ہو کوئی بھی میٹرل ہو اس کا پیپیورا میٹرل بنا سکتے ہیں یہ کمال کی مشین ہے اس کا کوئی جواب نہیں واہ کیا بات ہے اگر ایسا ہوا تو پرچوی پر میٹرل کی کبھی بھی کبھی نہیں ہوگی اور بہترین گیاجت باتے ہی رہے گے ہاں بلکل اس کے ساتھ ہی میں اور میرا بنایا وہ خاص میٹرل بھی مشہور ہو جائیں گے تم دیکھ لیے نا آپ کا نام تو ایسی بھی مشہور ہے لیکن بے کار کام کے ہے ہوں میری پہاں جیہاں سنیو کہاں ہو فکر مت کرو میں نے انہیں کمیونکیٹر دے دیا ہے اری یہ ہم کہاں آگئے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سبائی کر رہا ہوں سارا کچھرا ساف ہو گیا بال بال بچ گئے جیہاں میری اوپر سے ہٹوں میں دمیہ ہوا ہوں ہٹوں 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 کچھٹوں سمجھے مٹے جیہاں جیہاں کیوں نہیں رون رہے ہو وہاں میں کچھ مک رہا ہے تمہیں کیا ملا ڈوریمون پتہ نہیں پر اندر ضرور کچھ ہے میرا ہمس گیا سنو جنجا دودھ ختم ہو گیا ہے آرے نہیں اب کیا کریں آپ رکھئے میں بھی لے کر آتے ہوں یہ ہم لوگ کونسی جگہ آ گئے ہیں میں جا رہی ہوں سنو کوروت تمہارے بیمان نیچے آ چکے ہیں کیا کہا آرے بہی وہ سب لوگ کالک کالک جگہ پہنچ گئے ہیں مجھے جانا ہوگا تم یہاں سے نہیں وہاں سے جاؤ وہ کون تھی مجھے تو لگتا ہے وہ ضرور میوزیوم کی بھوت تھی کیا کہا بھوت وہ تو ایک لڑکی تھی سنو وہ آواز کیسی ہے سنو وہ آدمی جو سوپ میں تھا تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہی میوزیوم کا بھوت ہے بھوت وہ شاید فانٹم ڈی لکس چور ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ہی ہو ہاں کیا ہوا کم من بھوت ہے نے کنگανی پڤیا ہے میگھے اسے بھوت چ luiسが یہ راکھر کیا ہے پاتا نہیں کون ہے وہاں میں نے پوچھا وہاں کون ہے باہر نکلو چون 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 لگتا ہے بلی تھی ارے یہ کیا رہا ہے شاید ایلوٹ سسٹم اپٹیویٹ ہوگا ہے یہ کیا رہا ہے کوشش کر رہے تم لوگ یہاں جاتے رہے ہو یہاں باہر کے لوگ نہیں آسکتے ارے یہ تو ٹاریکٹر ہے ارے آپ لوگ ہیں ہمیں ماف کیجئے گا ہم راستہ بول گئے تھے گروت کہاں چلا گیا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لڑکا جاتا کہاں ہے ایسے ایک بات بتائیے یہ مشین کیا کام کرتی ہے یہ مشین یہ کیسا گیجٹ ہے جو سورج بنا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں سن مینیفیکچرنگ مشین سن مینیفیکچرنگ مشین جس سمیں ڈاکٹر ہارٹمن اینیویر ڈور کا عوشکار کر رہے تھے اسی سمیں ان کے قابل ساتھی ڈاکٹر پیپیورا اسے بنا رہے تھے لیکن اسے بناتے وقت ڈاکٹر پیپیورا نے ایک بہت بڑی غلطی کر ڈالی جس کا پرینام بہت بھیانک نکلا ڈاکٹر ہارٹمن کیا آپ کوفی پیئیں گے آہ بلکل پیوں گا ڈاکٹر پیپیورا کے اس بڑی غلطی کی وجہ سے آرٹی فیچل سن اپنے آمی چلنے لگا آری نہیں اب یہ ٹائم ایچس کنچول نہیں ہو رہا اب یہ ریڈ چائنٹ میں بدل جائے گا جس سے ریسرش رومی نہیں بلکہ پورا گیا بھی ٹکھل سکتا ہے اور اس کے بعد خوش قسمتی سے ڈاکٹر ہارٹمن نے سورج کو اور بڑھنی سے روک دیا لیکن ڈاکٹر پیپیورا کا اس انہوں ہونی کے چلتے لائسنس رد کر دیا گیا اور انہیں اس دوئیپ سے نکل جانے کا آدیش دے دیا گیا جس کے بعد انہیں یہ دوئیپ چھوڑ کر جانا پڑا اور جاتے وقت وہ زیادہ اداس دی اور پوری طرح سے روک دی اس کے بعد ڈاکٹر ہارٹمن نے خاص پتھر ڈھونڈا جو اس آوشکار کے چلتے غلطی سے بن گیا تھا انہوں نے اس پر بہت گھوچ کی اور اس کو اور بہتر بنا کر ایک فل میٹل کا آوشکار کیا انہوں نے اس فل میٹل کی مدد سے ایک کوج بنایا اور اس زن مینفیکچرنگ مشین کو ہمیشہ کے لیے بڑک کر دیا جس سے اس دوئیپ کو خند رہ ہو سکتا تھا تب سے ڈاکٹر ہارٹمن کے ہر گیجٹ میں فل میٹل ہی ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ سچ میں بےمثال ہے لیکن بتائیے ڈاکٹر کا کیا ہوا کیا وہ سچ میں چلے گئے مجھے نہیں بتا وہ کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں آہ لگتا ہے مجھے سردی ہو گئی ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو سردی ہوئی ہے ہم بودو کہیں گے اچھا کہیں بتاؤ کہ تم اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کھا چلے گئے تھے ماف کیجے گا مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئے جب بھی میرا دھیان بھٹکتا ہے تُم اپنے کام سے بھٹک جاتے ہو آچھا ہوا ہم نکلے آجی جیان سونیو آخر تم لوگ مل ہی گئے آرے تم دونوں کو کیا ہوا تم چھوڑتی کیسے ہو گئے آم اس ٹانل میں چلے گئے تھے تب ہی تو ہم چھوڑتے ہو گئے یہ سب جکر کیا ہے آرے یہ تو آرے آرے کیا ہو گیا آہ 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 کیا تم لوگ گولیور ٹانل میں چلے گئے تھے بد قسمتی سے اس کی روز چیکنگ ہو رہی ہے آچھا مجھے جانا ہوگا اور ہاں میں کچھ وقت تک واپس نہیں آؤں گا سر بگ لائٹ بھی جھوڑی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں میں ابھی سب ٹھیک کر دیتا ہوں آہ 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 لیکن وہ تمہاری پاکٹ میں آیا کہ ratio آہ توں ماری بل کھو گئی ہاں لیکن میری بیل مجھے ابھی تک نہیں ملی دیکھو ویسے میں نے تمہاری بیل کے لیے اپنی میوزیم سیکیورٹی سسٹم کو چیک کیا تھا وہ آپ کو ملی کیا وہاں پر بیل کا کوئی سراغ نہیں ملا ارے نہیں لیکن یہ کام ضرور ڈیلکس کا ہی ہے اس نے ضرور کچھ ایسا کیا ہوگا جس سے ہمارا سسٹم اسے پکڑ نہیں پایا میوزیم اب بند ہو چکا ہے پلیز ایسا کیجئے کہ آپ لوگ کل آ جائے گا ہاں ہامنے گھر واپس چلنا چاہیے ہاں میں اپنا ہون کرپ بھی کرنا ہے اے 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 جسے میری بیل نہیں مل جادی میں واپس نہیں جاؤ گا اگر آپ لوگ ہمیں اینمادیشن کار کے ساتھ گھر جاتے ہیں تو آپ اسی وقت اپنے گھر بہنچیں گے جس وقت آپ نکلے تھے کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہوں یہاں موفت میں کافی دن گھوم سکتے ہیں میری بیل بھوانیں کاننے ضروری ہے USDA آہ پر میوزیم ہوتیل تو فل ہو چکا ہے سنو قرود پریشانی نہ ہو تو تم ان لوگوں کو اپنے گھر لے جاؤں یا میں تو جنجر کے ساتھ ڈینر کرنے والا تھا تم نے کچھ کہا آرے نہیں نہیں کچھ بھی تو نہیں آرے میرے قرود ہاں کیا کہا میوزیم کا بھوت ہاں ہم نے دیکھا تھا ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا وہ دروازہ اپنے آپ ہی سامنے آ گیا اور ایک لڑکی دکھائی دی چا کہا ایک لڑکی پر ہمیں تو سوٹ میں ایک آدمی دکھائی دیا تھا یا سچ میں یہاں کوئی بھوت نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے لگتا ہے تمہیں کوئی گلت فہمی ہو گئی ہے لیکن ہم نے یقین ان اسا دیکھا تھا شاید وہ میوزیم میں کھویا ہوا کوئی مہمان ہو مجھے تو ایسا نہیں لگتا میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں یقین کرو اور جو ہم دونوں نے دیکھا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہو گے سنو جیان اچھا ہوگا کہ ہم نے ڈریکٹر کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں لیکن ایسا کیوں دیکھو ہمیں نہیں پتا کہ کوروتوہ ڈریکٹر کا کیا رشتہ ہے اگر وہ دونوں دوست نکلے تو ہم مسیبت میں پڑ جائیں گے ہاں تمہاری یہ بات تو بلکل سہی ہے تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو ارے وہ چھوڑو یہ میوزیم تو بہت ہی رہسمائی ہے ہاں صحیح کھا پھر وہ کون تھی تم سب کا میلے گھر میں سواگت ہے ہم اندر آرے یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے کیا دیکھو تمہیں ایسے گیجٹس دنیا میں اور کہیں نہیں ملیں گے ایک بات بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گیجٹ ہے جو ہمیں پہلے جیسا بنا دے ویسے دیکھتا ہوں یہ ٹھیک رہے تھا کیا یہ بگ لائٹ ہے ہاں لیکن میں نے اسے بہتر بنا دیا ہے یہ کیا یہ کیا ہے اس کی یہی خاصیت ہے کہ لائٹ پڑھنے پر شریف کا کوئیٹی حصہ بڑا ہو جاتا ہے ماں 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 ایسا مت کرو پوپون مجھے کتھ کتھ ہی ہو رہی ہے ارے سنو دیکھو نام میں مان آئے ان سے ملو گی نہیں کیا کتنا پیارا ہے اس کا نام پوپون ہے یہ ہمیشہ خود خود کر میرا پیچھا کرتا ہے تو میں نے اس کا نام پوپون رکھ دیا جب بھی میں باہر جاتا ہوں میں اسے گھر میں مز سے کھیلنے دیتا ہوں پر کبھی کبھی یہ میرا پیچھا کرتے کرتے میوزیوم تک بھی آ جاتا ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ سے انا جاتا ہے تو کیا اسے بھی تم نے ہی بنایا ہے ہاں ایوہ ایوہ تم تو بہت اچھی گاجٹ بھی بناتے ہو ہاں ہاں میں پھر سے نا کامیاب ہو گیا ہاں 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 میں تو اپنے گیجٹس کے لیے ان کا استعمال نہیں کر سکتا ایک بات بتاؤ وہ کلینر ہے کیا یہ ایک ہائپر کلینر ہے اس کے اندر ایک چھوڑا بلاک ہول ہے جس سے سب ساف ہو جاتا ہے بلاک ہول؟ ارے یہ تو کمال کا ہے ارے نہیں یہ بہت شکتی شانی ہے ارے نہیں یہ کیسے ہو گیا آنکھے یہ بھولت اس بٹر میں آیا کیسے مجھے جواب دیجئے آپ اسے ساف نہیں کر سکتے تو میں اسے پھیٹ دیتی ہوں ارے نہیں تو ہمیں در نہیں جا سکتی میں پیپیرا میٹل بنا رہا ہوں تاکہ پوری دنیا کو اپنا کمال دکھا سکوں اور دکٹر ہارٹ پین کو بھی پوری دنیا میں میری عزت ہوگی آپ یہ کیا بولے جا رہے ہیں آپ چاہے چو بھی کہیں مجھے باتا ہے آپ و دکٹر ہارٹمن جنگلی بوس تھے کیوں میں نے صحیح کہا نا بالکل نہیں ہم دونوں دشمن ہیں پک کے دشمن ہیں ہم دونوں سمجھ دو یہ بات کیا کہا دشمن آپ و دکٹر ہارٹمن کبھی دشمن ہو ہی نہیں سکتے تم کچھ بھی نہیں سمجھتی ہو ساری دنیا پاس دکٹر ہارٹمن کی تعریف کرتی ہے لیکن جو فول میٹل انہوں نے بنایا وہ سورج کے چلنے سے بنا جو کی میرا عوشکار تھا اصلیت میں انہیں مجھے شکریہ کہنا چاہیے سب کو میری تعریف کرنی چاہیے مجھے انام دینا چاہیے میرے آگے سار جگانا چاہیے شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے یہ ہے بی کلاس گورمنٹ ٹیبل کلوت کیا کہا بی کلاس اس سے کیا ہوگا تم اس بی کلاس گورمنٹ کلوت سے جو بھی ماغو کہ تمہیں مل جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں چاول کھانا چاہوں گا چاول آ جاؤ ارے ماں یہ تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے چیک ہے اب میرے لیے بٹر لے کر آؤ چلتی کرو ماف کرنا کبھی کبار یہ دھنک سے کام نہیں کر پاتا تمہارے گیاجٹ بہت عجیب سے ہے سمجھے آخر یہ سب کیسے ہوا ہوگا کیا اسے پوپون نے کھا لیا ہاں پوپون نے کی ایبزوربنگ کا ٹیسٹ گیاجٹ ہے یعنی ایک ایسا گیاجٹ جو ایک چیز کو ایبزورب کر کے اسے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے دراصل میں ایسا گیاجٹ بنانا چاہتا تھا جو چیزوں کو ایبزورب کر کے انہیں ڈبل کر دے لیکن نہ جانے پوپون کیسے بن گیا جو چیزوں کو ایبزورب تو کرتا ہے لیکن خود ہی کھا جاتا ہے ہاں لگتا ہے اس میں تھوڑا صدھار کرنے کی ضرورت ہے ارے نہیں مجھے لگ رہا ہے کوئی اور گڑھ بڑھ ہونے والی ہے اب یہ کیا کرنے والا ہے ارے ارے یہ تو میرا بھی کانا کھا گیا ہے آپ کو بھی کانا کھا گیا ہے آپ کو بھی کانا کھا گیا ہے آپ کو بھی کھٹا کرتا ہے آپ کے ساتھ سے گھنے پیدا یعنی ایسا ایسا مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی بار نوبتہ کے پاس آیا تھا میں ہوں ڈوریمون کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے پتہ ہے ہم فیوچر سے یہاں آئے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی دادا جی کیا میں دادا جی پتہ ہے آپ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے اس وجہ سے بھوشیہ میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے لیکن اس کا ایک سلیوشن ہے میں آپ کے لئے لکھر آیا ہوں ڈوریمون جو آپ کے ہر کام میں ہر طرح سے ملک کریں گا تمہارا دھیان آخر کہاں ہے تم کبھی بھی بول نہیں پکڑ پاتے اسے پکڑنا بہت مشکل تھا بہت زیادہ مشکل تم جاؤں کھاں کھاں تم کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے تم سپورٹ میں بھی اچھے نہیں ہو بڑھائی میں بھی اچھے نہیں ہو تم کبھلا پر واہ ہونا بھی تا سمجھ نہیں آتا کی میں آنکر تمہاری مدد کیسے کروں مجھے چھوڑ دا ہاں میں کسی گام میں نہیں ہو توہاں کم زور ہو مجھے جانے دا جانے دا ڈوریمون مجھے لگتا ہے ہمیں گھر جانا چاہیے اب میری بیل نہیں ملے گی چلو گھر چلتے ہیں چھوڑو نا نہیں مجھے وہ بیل دھون نہیں ہوگی وہ میری وجہ سے ہی گری تھی تم ایک چھوٹی سے چیز کے لیے اتنی مہنک کیوں کر رہے ہو اگر ہم وقت پر گھر واپس نہیں پہنچے تو مام سے بہت ڈانٹ پڑے گی چلو چلتے ہیں نا نوبیتا اب بس بھی کرو چلو اٹھو چلے ڈوریمون مجھے ماف کر دو کوئی بات نہیں نوبیتا تم نے اتنی مہنت سے اسے ڈھونے کی کوشش کی میری لیے اتنا ہی کافی ہے چلو اب جلدی سے اپنے جوتے پہن لو اور پھر ہم گھر چلتے ہیں میری بیل یہ بیل تو یہی پر تھی اور پھر ہم کھو بسے اس دن مجھے پتا چلا کہ نوبیتا اور میں کتنے اچھے دوست ہیں بلکل پکے دوست بات روم وہ چھوٹی سی بات شہد نوبیتا کو بلکل یاد نہیں ہوگی پر مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ہو گیا اب تم ٹھیک ہو نا پوپون اچھا واہ یہ ٹھیک ہو گیا ارے نوبیتا یہ بتا تمہیں سے کب سے ریپیر کر رہے ہو ارے یہ کیا یہ تو صبح ہو گئی کام کرتے کرتے مجھے سمیک کا پتا ہی نہیں چلتا تمہیں یہ کام کتنا پسند ہے مجھے تم سے جلن ہو رہی ہے میں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے کرتے وقت مجھے دنیا کا ہوش ہی نہ رہے لیکن مجھے کوئی کام آتا ہی نہیں ہے نہ یہ کام آتا ہے نہ وہ کام آتا ہے میں کوئی کام ٹھیک سے کر ہی نہیں پاتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شاید ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ کونسا کام کرنے میں تمہیں مزا آتا ہے کیوں ہے نا کیا سچ میں مجھے تو لگا تھا بیل نہیں ملے گی لیکن تم نے امید نہیں چھوڑی نوبیتا تم تو میرے ہیرو سنو نوبیتا میرے پروفیسر کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ہو پروفیسر ہاں وہ مجھے گیاجٹ بنانا سکھاتے ہیں قروت دیکھو اگر تم گیاجٹ بنانا چاہتے ہو تو سب سے ضروری چیز ہے اسے بنانے سے تمہیں خوشی ملنی چاہیے دیکھو اگر تم کامیاب نہیں بھی باتے ہو تو بھی کوئی گبرانے کی بات نہیں کوئی تمہارا مزاک اڑاتا ہے تو اڑانے دو تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ تم کبھی نہ کبھی تو ضرور کامیاب ہوگی سمجھ گئے ہاں میں سمجھ گیا جسے ہار سے دن نہیں لگتا وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے نوبیتا میں یقین ان ایک مہار ویگیانک بنوں گا ایک دن میرے بنائے گیجٹ اس میوزیوم میں رکھے جائیں گے یہ ضرور ہوگا دیکھ لینا ہاں بہت اچھے ایسے ضرور ہوگا کیا سچ میں ہاں 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 اے یہ بھیر کیسی ہاں 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 آج میوزیوم بند ہے آج چھٹی ہے سونا برچی کے راستے سے جلتے ہیں ہاں 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 یہ آج صبح ہی ملا اب کی بار میں ایک بہت ہی خاص کیجٹ لے جاؤں گا آپ کا اپنا فیمجم ٹی لکس تو دیکھا اس نے کیا کہا بگ لائٹ کی چھوڑی کے وقت بھی اس نے ایسا ہی کہا تھا ماسٹرڈ پولیس کیپٹن کیا سچ میں پچھلے ہفتے بھی اس نے ایسی طرح کی جیتاف نہیں دی تھی اس میں بھی اس نے لکھا تھا کہ وہ کچھ چھوڑانے والا ہے اور اس نے چھوڑایا بھی لیکن میری بیل کے چھوڑی ہوتے وقت مجھے کوئی جیتاف نہیں نہیں ملی آرہ ہاں وہ چھوڑ نشان چھوڑ کر گیا تھا آرہ کیا ہے لیکن یہ آخر ہے کیا پتہ نہیں چلو دیکھتے ہیں پانچ منٹ بات میں ڈریمون کی تیل لے جاؤں گا آپ کا اپنا فینٹم ڈیلکس ڈی ایکس اس کا مطلب کی یہ وہی چھوڑ ہے جو اس کا مطلب میں نے جو سوچا وہ صحیح تھا میری بیل اس فینٹم ڈیلکس چھوڑ نہیں چھوڑ آئی ہے اس کا مطلب اگر ہم ڈیلکس چھوڑ کو پکڑ لے تو تمہاری بیل مل جائے گی ہاں میری بیل اس چھوڑ کے پاس ہی ہے ہم بھی اس چھوڑ کو پکڑنے میں آپ کی مدد کریں گے ہاں میں ہوں مہا جاسس نو بیدہ وہ چھوڑ مجھ سے نہیں بچ پائے گا اب یہ لینز کہاں آئے گا دیکھتے ہیں ڈیلنز چھوڑ اپنی اگلی چھوڑی کہاں کرے گا ارے یہ کیا اگلی چھوڑی ہوگی اینڈیگ ہاؤس میں یہ تو عجیب بات ہے یہ لینز تو نیچر ہاؤس دکھا رہا ہے تو چھوڑی کہاں ہوگی لگتا ہے یہ لینز اب کام نہیں کرتا یہ کیا ٹوری مون کا پی کار گیچک کیا رہا تم نے ب impedقی Jasen کامیi ٹوری مون ممتون ہے ٹوری مون człان Nejد طرح ٹوری موڈر ٹوری مون نہیں ٹوری مون ٹوری موسیٰ زیر تا punt جاندان کسی پیتنہ کی کاتیویتی ہونے پر کنٹرول روم کو سوچت کریں ماف کرنا میں میجر اس کو چیک کرنے جا رہا ہوں جی ٹھیک ہے ہمارے اوفیسرز کو پوچھتاچ میں سایوگ کریں اچھا سنو میں باتروم ہو کر آتا ہوں تم کو پہلے ہی باتروم جانا جاہیے تھا مجھے ماف کرنا میں چلدی واپس آتا ہوں یہ کسی کام کا نہیں ہے تمہیں دین ہو گئی مافی جاہتا ہوں جی جڑ تم اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے تم فکر مات کروں میں واپس آ گیا وہ بھی بکس پر تم کتنی دہ سے آئے ہو دیڑی کے لیے مافی جاہتا ہوں بس دیکھ ہی منٹ پچا ہے لیکن دیکھو ڈاریکٹر اب دک موپس نہیں آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چγیAT نرہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تو کوئی نہیں آ رہا وہ ضرور دوسرے ہاؤس میں گیا ہوگا جیان ارے آپ یہاں کیسے آئے ایک مسیبت آگئی ہے جلدی چلو نیچر ہاؤں ارے دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے یہ کیا کپٹرین یہاں پر اصل میں ڈارک لائٹ لگا دی گئی ہے اسی لئے اندھیرا ہو گیا کہاں جلدی سے ہٹ آؤ اسے یہاں پاس اندھی لگ چھے ایڈس اپ ہلے کی کوشش مت کرنا تم بچ کر نہیں جا سکتے ہو سمجھے ارے یہاں پاس اندھی لگ چھے سپری ٹائن ڈریب کھائی جیسا کہ میں نے چیتاپنی میں کہا تھا میں یہاں پر ایک خاص گیجک چرانے آیا ایڈس اپنے ٹائن ڈریب کھائی کیا ہے چلو جاں گو چلو جاں گو ایڈس اپنے ٹائن ڈریب کھائی ایڈس اپنے ٹائن ڈریب کھائی ایڈس اپنے ٹائن ڈریب کھائی وہاں جانے کے سارے راستے پل ہو گئے ہیں یہ بہت ایز ہے ڈریب کھائی ڈریب کھائی یہ تو بچتا ہی جا رہا ہے ڈریب کھائی بہلے بج سے مقاملہ کرو ہم اب آئے کا مزا ہم موسیقی 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 شکریہ جیان شکریہ موسیقی 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 انسیکٹ علام بھی توڑ دیا گیا ہے کیوں ہے نا ہاں تم نے صحیح سنا ارے نہیں آرے یہ تو جادوی بھین ہے آرے ہاں جب میں یہاں آیا تھا تب یہ انکریز میرا روی توڑ دیا گیا ہے سر ارے نہیں آرے داریکٹر سر بتائیے آپ چھیک تو ہے نا اب تک تم کہاں تھے جب میں نیچر ہاؤس میں گیا تھا تب مجھ پر جادوی بھین سے حملہ ہوا تھا بڑی مشکل سے میں باہر نکلا اچھا یہ بات ہے اچھا یہ بتاؤ نیچر ہاؤس میں کیا ہوا وہاں سے سب کو باہر نکالنیا گیا تھا لیکن چونی کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا یہ کمال کی بات یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک بات سوچنے کی ہے کہ نیچر ہاؤس پر حملہ ہوا ہی کیوں آہ دماغ ہی کام نہیں کرا آپ فکرمت کیجئے میں ایک مہان جاسوس ہوں سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لوں گا ہنج لنز کی باری ہے پلیز مجھے بتاؤ فانٹم جیلکس چور کہاں ہے دروازہ تو خوم رہا ہے یہ خومتا ہوا دروازہ پلیز مہان جاسوس کو آسان ہنچ دو نا کیپٹن کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں چوری ہوئی ہیں ایک بک لائٹ پی چوری ہوئی ہے اور دوسری ڈوریمون کی بیل ٹوٹل چھ چیزیں ہوئی آخر اس نے چھ چیزیں کیوں چرائی ہوں گی اس کا ان چیزوں سے کیا لے نہ دینا اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے تو ٹھیک ہے میرے ہنٹ لینز ہمیں بتاؤ آخر اس نے چھ چیزیں کیوں چرائی اور اس بار آسان سی ہنٹ دینا یہ کیا ہے یہ تو گیجٹ کو ریپیئر کرنے کی فیکٹری ہات ٹھیک ہے ہات اپنے مہان جاسوس کو ایک اچھا ایڈیا دو میرے ہوئی ایک مہان جاسوس ڈیریکٹر سر ڈیٹ چیک کیجئے جب وہ چوری ہوئے گیجٹ ریپیئر کی لے گئے تھے ہاں ٹھیک ہے ارے یہ کیا پلیز ذرہ سے دیکھو وہ چوری ہوئے گیجٹ کو ریپیئر فیکٹری میں اسی دن پہنچایا گیا تھا کیوں ہے نا یہ حیرانی کی بات ہاں ارے ہاں مجھے یاد آیا میری بیل بھی اسے دن ریپیئر ہونے والی تھی یہ فیکٹری اور یہ داریہ اسی دن ڈاکٹر پیتورا کو پکڑا گیا تھا ہاں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پیتورا کو اسی جگہ سے نکال دیا گیا تھا لیکن بات میں ہمیں پتا چلا کہ وہ یہاں پھر سے آگئے ہیں پتا لگاتے لگاتے آخرکار ہم نے ان کو اسی فیکٹری میں چھپا ہوا پایا وہ کوئی گیجٹ بنا رہے تھے لیکن پکڑنے کے ساتھ ہی ہم نے ان سے وہ گیجٹ بھی چھیل لیا اب دیکھنا ہے کہ ان سب چوریوں سے ان کا کیا لے نہ دینا ہے مجھے لگتا ہے وہ میری بیل اور باقی کے پانچ گیجٹ سے کوئی خدرنا گیجٹ بنا رہے ہوں گے ڈاکٹر پیپورا اور سچور کے بیچ کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے ہاں تم نے صحیح کہا میرے پاس اب وقت نہیں ہے مجھے پھر سے ڈاکٹر پیپورا سے بات کرنی ہوگی اب میں بھی اس کے بارے میں پتا لگا کر آتا ہوں ٹھیک ہے چلو پتا لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر پیپورا کہاں پر ہے یہ ہے ریڈائر سٹیک ڈاکٹر پیپورا کہاں ہے چلتی بتاؤ ارے یہ تو نیچے گردی ہی نہیں ضرور یہ بھی خراب ہو گئے ہوگی اس کا اشارہ اس طرف ہے وہاں ضرور کچھ ہوگا ضرور یہاں کچھ ہے یہاں پر کیا ہو سکتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے آہ 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 کوئی چھوڑ ہے ہمیں پھر سے پریشان کرنے کے لئے کوئی آگیا ٹھیک ہے پھر سے چیک کرو اور دیکھو یہاں پر کیا ہے جی سار بس تھوڑے دیر کی بات اور ہے اب دیکھو میں کیسے ان رہسی پر سے پردہ اٹھاتا ہوں اس طرف پھر سے پریشان کرنے کے لئے کوئی آگیا اب یہ لو آہ 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 اس نے رو پورٹن میں دیکھو کیا آپ کا سکتا ہے یہ رو پر کے چھنے بوپون آہ بوپون ہمیں ایسا کیا ہمیں ایسا کیا ہمیں ایسا کیا شکریہ مجھے مجھے میں نے اس دنیا میں نے اس دنیا مل گیا واہ شزوکا تمہیں تو کمال کر دیا تم ٹھیک دو ہونا پوپوٹ یہ بلکل بے گار ہے کسی کام کا نہیں ہے یہ آج وہاں دیکھو ہم وہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چل چلیں مل گیا آرے یہ تو کوروت کا ہے کوروت میرے لیے رکو مل گیا اب کام آئے گا یہ کم بیک اسپری مجھے فوراں اس حیثان کے پاس لے چلو جس کا یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو بہت سارے راستے ہیں لیکن ہم کون سے راستے سے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بیل مجھے واپس کرو اے نہیں یہ تو یہ تو میری کہاں پاپس کرو دلکس چور واقعی میں کوروت ہے کیا لیکن کوروت تو یہی پر کھڑا ہوا ہے نوبیتا تم کچھ بھی بول رہے ہو تم سب میری بات دھیان سے سنو اس ہینٹ کو یاد کرو جو ہمیں لینس نے دی تھی وہ گھومنے والا دروازہ کیوں ہے نا نہیں وہ صرف ایک دروازہ نہیں تھا وہ کورک کورک گھوم رہا تھا اس کا مطلب ہے کوروت یہ تو کیا کیا رہے ہو نوبیتا کیا سی باتیں کرے ہو سمجھ نہیں آرہا یاد کرو پاپون کا بڑتاو بھی کچھ عزیب تھا کوروت کو دیکھ کر پاپون کو کوروت کی طرف جانا چاہیے تھا ارے وہ تو اس لیے کیونکہ وہ شیزوگا کو پسند کرتا ہے تم بہانی مت بناو مجھے سارا سچ پتا چل گیا ہے یہ دیکھو کوروت میں ہمارے سار دھوکہ کیا ہے پلیز اس مونیٹر کو دھیان سے دیکھو جو بتا رہا ہے کہ تم کہاں ہو کیا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہاں ہاں اور اب یہ ہمیں سارے سوالوں کا جواب دے گا اب پتا چلے گی کوروت کی اصلی بہچان بتاؤ کانوں کو بتاؤ کانوں کو یہ دیکھو آپی روگوں ہاں تم نے ایسا کیوں کیا وہ میں اصل میں کوروت نہیں ہوں کوروت تم وہی چور ہو جس نے ڈوریمون کی بیل بھی چورائی ہے آہاں 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 پلیز مجھے ماف کر دو کوروت بتاؤ آہاں 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 یہ کونسی جگہ ہے کرا نہیں ہوں آہاں آہ... 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 آہاں ڈاکٹر پیپیورا اس وقت ایک خاص میٹل پر خوش کر رہے تھے کانسے میٹل پر پیپیورا میٹل یہ ایک نیا میٹل ہے جو آگے جا کر فول میٹل کی جگہ لینے والا تھا جو بس تیار ہی ہونے والا تھا میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر چھپکے سے گیاجٹ کی ریپیر فیکٹری میں گئے تھے تاکہ وہ کچھ مشین کے پرزے لے سکے لیکن وہ پکڑے گئے اور ان کی پیپیورا میٹل کی خوش اگری رہے گئے مطلب میری بیل وہی پر پڑی ہوئی ہے اس وقت میں نے کسی طرح پر سارے گیجٹ چھپا دیئے تھے جنہیں بات میں میوزیوم میں ریپیر کے لیے بھیج دیا گیا تھا لیکن چاہے جو بھی ہو جائے میں وہ پائیکروچپ وہاں سے واپس لاکر ہی رہوں گا ارے واہ کیا بات نہیں ہے لیکن یہ کام بہت ہی مشکل ہے میوزیوم سے چوری کرنا ناممکن ہے لیکن میں کر سکتا ہوں تمہارے بھی کار کے گیجٹ کسی بھی کام کے نہیں ہے میں یقیناً یہ کر کے دکھاؤں گا میں ڈاکٹر کی صلحہ لے کر فانٹم ڈیلکس چور کا سوٹ بنانے لگا تاکہ میں میوزیوم میں چوری کر سکھوں کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے فانٹم ڈیلکس چور چوری سے پہلے چھتام نہیں دیتا ہے ارے واہ تم کتنے اچھے لگ رہے ہو کروت اچھا تو یہ بات ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ڈیریکٹر نے اتنا عجیب سا پرتاؤ کیوں کر رہے تھے انہیں کیا ہوا تھا یہ تو بتاؤ شاید انہیں رک جاؤ اپنی جگہ پر کھڑے رہنا تم ہی وہ ڈاکٹر ہو جس نے نیچر ہاؤس پر حملہ کیا تھا کیوں میں نے سہی کہا نا ارے نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں تو یہاں کا ڈیریکٹر ہوں ارے نہیں یہ تمہارے باس کیسے آ گیا دیکھو دیکھو میں نے کوئی حملہ نہیں کیا تم پھر سے خور پول رہے ہو اونس لیکٹک پہ او میں نے ہی کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اگر کیا تو کس کے کہنے پر وہ بات یہ ہے کہ اب میں کیا بتاؤں وہ دراصل ہاں انہوں نے پیسے چھپا کر رکھے تھے ہاں ڈائریکٹر کو لگا کہ نیچر ہاؤس میں جو انہوں نے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے انہیں فانٹم ڈی لکس جو چوری کر لے گا تبھی ان کا برداب تھوڑا الگ تھا وہ دراصل کچھ مہینے پہلے کی بات ہے اے بہاں میں نے بہت سارے پیسے بچائے ہیں مجھے کہیں انہیں سرکشن جگہ پر چھپانا ہوگا گراس کٹنگ فش ایک آئیڈیایا یہ ہے میری اینی مانی باکس میکنگ ماشین ٹھیک ہے تو میرا پاسورٹ ہے 132109 132109 اب میرے پیسے یہ ہی رہیں گے اب ٹھیک ہے اب انہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں ڈونڈ پائے گا ڈائریکٹر سر آپ کی میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں وہ چائے کہا ہے کہا ہے مل گئی تو یہ بات ہے اس میوزیوم کا رہسے مہی بھوت ایک لڑکی ہے ہاں تم نے صحیح کہا یہ مٹھائے اچھی تھی اس وقت صرف تین منٹ کے لیے میوزیوم مانیٹر سسٹم روک دیا گیا تھا تکر چکر چکر چکہ اس نے نکر چکر 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 ایک لڑکی ہے تمہیں نہیں ، مسارک نمات ہے ہاؤس میں گئے اور ایک ایک کر کے ساری گراس کٹنگ پیش چیک کرنے لگے تاکہ انہیں اپنے چھپائے ہوئے پیسے واپس مل سکے اب اسے بھی چیک کر کے دیکھ دم نہیں یہ بھی نہیں ہے 132109 یہ بھی نہیں ہے کیا وہ سچ میں ساری پیش چیک کریں گے کتنی محنت کر رہا ہے یہ پھر وہ وقت آگیا اب صرف چار آخری پیش پچی تھی اور پھر جیتا بھی آگئی اس پار میں وہیں چوڑیا کروں گا جب ہنٹ لینڈز میں نیچرز ہاؤس دکھائی دیا تھا جب میں نے سوچا کہ میرا سارا پیسا چوری ہو جائے گا تم میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا پھر تم نے اپنی جاد وی بین سے سب کو باہر بھیج دیا اور وہ فیش چیک کرنے لگے جس میں تم نے پیسے چھپائے تھے کیوں میں نے سہی کہا نا آرے بھا وہ آخر گھر مجھے مل گئی میرا سارا پیسا مجھے مل گیا ہاں میرا سارا پیسا مجھے مل گیا اوہ اچھا یہ بات تھی اچھا اب بات سمجھ میں آئی ہے آپ شک کے کوئی کون جائش نہیں ہے لیکن ایک بات ہے جو مجھ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے گوروت آخر تم کوپی روبوٹ سے کب بدل گئے تھے آرے تمہیں اتنا بھی پتا نہیں جلا آہ میں سارا بات روم ہو کر آتا ہوں میں چلدی واپس آ جاؤں گا یہ کسی کام کا نہیں ہے تم پھر لیٹ ہو گئے مجھے معاف کرنا تم اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے تم فکر بات کرو آہ ہاں ہاں اب دوکٹر پہ پورا کا سپنا سچ ہونے والا ہے تب ہی تو میں آج ہاتھ نہیں مان سکتا مجھے ان کا سپنا پورا کرنا ہی ہوگا آہ رکھو مجھے 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 تم پھر سے پڑے ہو گئے تم پہلے جس سے ہو گئے یہ سب سنیو کی وجہ سے ہوا وہ تو میری میر ہے اب سارے پرزے میرے پاس آ چکے ہیں اب تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے کہ کس طرح میں پوری دنیا کو پدر ڈالوں گا ٹھیک ہے تو تیار ہو جاؤ اب میں سب سے پہلے اس میوزیم کے سارے پل میٹل کو پیپیورا میٹل میں بدل دوں گا کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے آرے یہ کیا ہو رہا ہے آرے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا آرے یہ کیا ہو رہا ہے اے کیا ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے یہ سب تو گائب ہو گیا اے پیار یہ دیکھو یہاں پر سب کچھ گائب ہوتا جا رہا ہے ہاں میری میں آرے 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 اب کیا گھڑ بڑ ہو گئی آخر یہ کیا ہو رہا ہے آرے سب گھڑ بڑ ہو گیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا آگر یہ سب کیا ہو رہا ہے پھل میڈل چلا گیا سب گھڑ بڑ ہو گئی میوزیم کا سارا پھل میڈل قائب ہو چکا ہے آری نہیں اے پھل پھل رو بڑ بھی قائب ہو گیا ہے تو پاگی کے گیجٹس کے کیا ہوگا پاگی کے گیجٹس بھی کسی کام کھی نہیں اور اب میں کچھ بھی نہیں کر پا ہوں گا دوستو آرے نہیں یہ کیا ہو گیا میں پھر سے ناکامیاب ہو گیا یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آہ 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 یہ تو سن مینیفیکشنگ ماشین ہے یہ پھر سے چالو ہو گئی ہے آہ کرو تم آہ یہ تو یہ پھر سے چالو ہو گئی بیپیورا تم یہاں پر ہو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو جلدی مجھے پکڑنے کی بجائے تم لوگ ادھر دیکھو سن مینوفیکشنگ ماشین دوبارہ سے چلنی شروع ہو گئی ہے کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے سیلنگ ڈیوائز جو فل میٹل سے ڈاکٹر ہارٹمن نے بنایا تھا وہ اب غیب ہو چکا ہے اب سن ماشین کسی بھی حالت میں نہیں رکے گی یہ بلکل پہلے جیسا ہو گیا ہے آردی ویشل سن ٹائم ایکسس اچھے سے کام نہیں کرتی تھی اور پوری رفتار سے چلتی تھی یہ سورج وقت بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اور بڑا ہوتا جائے گا اور پھر یہ ایک ریڈ چائنٹ بن جائے گا اور پھر سب تباہ ہو جائے گا کیا آپ اسے روکا نہیں جا سکتا؟ صرف ڈاکٹر ہارٹمن ہی سے روک سکتے تھے وہ ہی ایسا کر سکتے تھے آری نہیں آپ کیا ہوگا میں نے پھر سے وہی غلطی کر دی آج ثابت ہو گیا کہ میں ایک بلکل ہی بیکار اور نکمہ میں کیا رکھوں بلکل نکمہ رکا مجھے کچھ نکچ کرنا ہی ہوگا مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ میری خاصیت ہے کہ میں کبھی بھی ہار نہیں مانتا اور یہ خاصیت آپ میں بھی ہے آپ کبھی بھی اپنا وشواس نہیں کھوتے اور پوری لگن کے ساتھ اپنا ہر کام کرتے ہیں یہ آپ کی خاصیت ہے اور مجھے آپ بہت پسند ہے کیونکہ آپ سالوں پہلے کی گئی اپنی گلتی کو صدھار نہ چاہتے ہیں آپ بہت بہادر ہیں ڈاکٹر کیا آپ پھر سے ڈاکٹر ہٹپنگ کی امید توڑنا چاہتے ہیں کیا آپ پھر سے ہار مان لینا چاہتے ہیں گرود نہیں میں ہمت نہیں ہاروں گا میں اس کا پوری طرح ڈٹ کر مقابلہ کروں گا چلو اس مشین کو کو پیر سے ریورس کرتے ہیں ہم سب میل کر فل میٹرل کو واپس لاتے ہیں ڈاکڈاکڈاکٹر بہت مجھے مدد کروں گا میں بھی کروں گی ہم سب کریں گے پھر میں بھی کروں گا ٹھیک ہے چلو اس سورج کو ہم مل کر روکتے ہیں آپ دورو پلیز اس میوزیوم کو جلدی سے خالی کروا دیجئے جلدی چلو جلدی کرو جلدی کوروت کھان سے ٹھیک ہے ہمیں کچھ بھی کر کے اس سورج کو جلدی سے چھوٹا کرنا ہوگا میرے گیجٹ پول میٹل سے نہیں بنے ہے تو وہ کائب نہیں ہوئے ہاں مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے ایلو ارے نہیں اس سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے اس سورج پر پالی کا پلک بھی اثر نہیں ہونے والا ہے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا ہاں کیا دیا ہائی پورٹ کلینر دائے دن سورج پر اس کے منی بلاک ہول کا اثر ہو جائے ارے ہاں چلو اب ہم اسے بھی ڈرائے کر کے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے چلو ہم مل کر کام کرتے ہیں ہاں آہ 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 گار روپوت مجھے چور مل گئے ہے آہ 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 گار روپوت کو روکتے والی پھول میٹل جیک کائب ہو گئی ہے آہ 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 سکرو روپیتا ہمیں گار روپت کو کسی بھی طرح روک نہ ہوگا آہ ہمیں کچھ کرتا پڑے گا لیکن کریں گیا یہ کچھ کریں ہمیں کچھ کرتا پڑے گا ہمیں کچھ کرتا لیکن میکنو کچھ کرتا گا یوں کچ augment ๊و راول اے ڈوریمون بیلو مجھ سے ملو میں ہوں فانڈم ڈوریک کیا ڈوریک میری چہتاونی ڈوریک میں تمہیں تین منٹ میں آرام سے ہرا جوں گا چیز آپ نے زیرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی کرو یہ سسٹم کام نہیں کرنا ہے ڈانا جی چلدی دیکھیں وہاں کیا خدا ہے ڈانا جی چلدی دیکھیں وہاں کیا خدا ہے ڈانا یہ کیا ہے میری کارٹ کارٹ کے پیچھے ہوگا اسے ہٹا تو یہ رک جائے گا کسی بھی طرح اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرو مجھے کچھ بھی کر کے اسے ہرا نہ ہی ہوگا مجھے کچھ بھی کر کے اسے ہرا نہ ہی ہوگا مجھے کچھ بھی آجت کیوں نہیں مل رہا ہے ڈوریکو یہ تو کسی کا آنکہ نہیں ڈو میتا سنو جلدی سے اس بیک میں سے دھاکہ نکالو جلدی کرو لکالو ڈا 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 ڈوریکو اڑا ڈا 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 ایرے یہ کیا ہوا ہائی ماشینر زیادہ گرم ہو گیا ہے کیا آپ کوئی راستہ نہیں بچا ہے نہیں اب ہمارا کیا ہوا گا اگر میری پاس دیکٹیو ہاتھ ہوتی تو شاید میں کچھ اچھا سوچ باتا اب میں کیا کروں کوروت سنو پوپون کا استعمال کروں چلی زیسو رچپن آرے ہاں چاہ پوپون پرکوشش کروں پوپون آرے نہیں پوپون یہ کیا ہاتھوں کر سکتے ہو کشش کروں کنم پوپون پوپون پاپاپا پوپون اللہ! 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 یہ تو کماال ہو گیا فُل میٹال جان لے آپ سکتے ہیں ہوا مطلب میں اپنے گادت کا اسمائل ہی کر سکتا ہوں آہ! اس کچھوے نے مجھے پر سے کٹ لیا! یہ ترے کومی کیا جٹ ہے! دیار ہو جو! سرپرائزنگ لائٹ! ہاں! 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 ماں سے آگیا! ہاں! آہہ, آہہ ہے پو 보ٹ آہ 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 مرد ای میری بول مجھے مل گئی دوریمون مجھے تمہاری بیل مل گئی کیا سچ پہ تمہارا شکریہ مجھے معاف کرنا دوریمون میں آج کے بعد اسے کبھی نہیں چراؤں گا میں وہ ساری چوری کی ہوئی چیزیں واپس میوزیم میں بھی رکھ دوں گا میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اسے مجھے واپس کر دیا چلو اب اس کا دوسرا حصہ بھی ڈھوڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیپیورا کہا چلا گیا یقیناً وہ ہی فینٹم دیلکس چھوڑ ہوگا وہ شاید میوزیم کا چھوڑ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے بیپیورا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہارا بیکار سا سسٹم مجھے نہیں پکڑ سکتا میں کبھی ہار نہیں مانوں گا ایک دن میں پیپیورا میٹل بنا کر ہی رہوں گا تب دیکھنا تو دادا جی جس سے پورے دنیا تابہ ہو سکتے ہیں ارے وہ تو یہاں بھی نہیں میں تو تھک گیا ہوں چلو بھی باپس چلے بیلکل بھی نہیں جب سکت میری بیل کا دوسرا حصہ نہیں مل جاتا ہم گھر میں بس ہی جائیں گے سمجھے تم ارے پتہ نہیں ہے ڈورے مون کو وہ پہلے اتنی پسند کیوں ہے ارے مجھے مل گئی آکھر تو مجھے ملی گئی تمہارا بہت بہت شکریہ نوپتا میں اس بیل کا ہمیشہ دھیان رکھوں گا تم بھی نا ڈورے بہت بہت ہی پیاری ہو تم تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہو ویسے مجھے پتہ ہے کہ تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو سپورٹس میں بھی اچھے نہیں ہو اور تم بہت ڈرپوک بھی ہو تم کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے مجھے بہت برا لگ رہا ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہون ہو بتاؤں اور تم میرے سب سے اچھے دوست ہو ڈورے مان تمہیں وہ بات اب تک یاد ہے ڈورے مان مجھے مل گئی کیوں سچ پیر دکھاؤں نا کہا ہے کہا ہے چلدی سے دکھاؤں نا یہ میرے چوتے میں تھی تمہیں یاد تھا ناو بتاؤں مجھے مل گئی